وسیلہ بنانا اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کے لئے وسیلہ بنانا جائز ہے وسیلے کی ایک شکل ہے کہ اللہ میں واسطہ دیتا ہوں تجھے تیرے نبی اور محبوب محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری یہ دعا قبول فرمالے یہ کوئی شرک وغیرہ نہیں ہے اگرچہ اہلِ حدیث صدرات کا موقف یہ ہے کہ وسیلہ اور واسطہ دعا میں صرف زندہ شخصیتوں کو بنایا جا سکتا ہے فوت صدگان کو نہیں اس کے لئے بڑی دلیل ہے ان کے پاس اس لئے کہ جب قہد پڑا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اللہ جب تک نبی زندہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی وساطت سے تشت دعا کرتے تھے اب وہ تو ہمارے اندر نہیں ہیں ہم حضور کے چچا عباس کو پیش کر رہے ہیں ان کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اس تکلیف کو دور فرما دے تو گویا کہ توصل جو ہے دعا میں وہ تو ثابت ہو گیا اور اس لئے اس کو تو شرک کہنا جو ہے وہ تو پھر کوئی اگر کہتا ہے تو بہت بڑی زیادتی ہے یہ البتہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کو وہ اچھا نہ لگے یعنی جیسے میں نے نظر کے بارے میں کہا تھا کہ میری طبیعت اسے قبول نہیں کرتی اللہ کے ساتھ اس طرح کی سعودے بازی کیا کرنی جو نیکی آپ کر سکتے ہیں آپ کیجئے اللہ سے جو مانگنا ہے مانگئے ان دونوں کو انٹرلنگ نہ کیجئے کہ اللہ یہ کام میرا ہو جائے گا تو میں یہ سو نفل پڑوں گا یا یہ ہو جائے گا تو میں اتنے غریبوں کو کھانا یہ کام نہیں ہے یہ درست نہیں ہے اگرچہ جائز ہے لیکن بس میری طبیعت اسے پسند نہیں کرتی اسی طرح کا یہ معاملہ توصل جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سے براہ راست مانگئے کسی بھی ہستی کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کسی درجے میں وہ بالا تر ہو اور اس کی حوالے سے کوئی بات کی جائے تو وہ ٹال نہ سکے معاذ اللہ البتہ یہ کہ اس کو شرک یا حرام نہیں کہا جا سکتا